والدین کے لیے پھر حکم صرف نے فرائز کی ادائی کی نہیں اپنے فرسے بڑھ کے کرنے کا حکم یہاں فرائز پورے نہیں ہو رہے والدین کے ساتھ صرف ان کا حق نہیں ان کے حق سے بڑھ کے دینے کا حکم یہاں پہ حقوق تک ادا نہیں ہو رہے والدین کے لیے محض رب کی رضا کے لیے دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں والدین کو سکور اور راحت دینے اور محض رب کو راضی کرنے کے لیے ان کی پروپٹی ہتھیانے کے لیے ان کا کاروبار میں حصہ بنانے کے لیے یا دنیا میں اپنے بڑی فرما برداری جتانے کے لیے نہیں یہ ہے طریقہ والدین کے ساتھ معاملہ کرنے کا اور یاد رکھئے کہ اولادوں کے احسان کا یہ کسی بھی انسان کے احسان کا سب سے زیادہ حق دار اس کے والدین کیوں ہیں محسن تو رب ہے لیکن اللہ کے بندوں میں اس روح زمین پر اگر احسان کا کوئی نمونہ ہے تو وہ والدین ہے کسی کے بہن بھائی بھی محسن ہو جاتے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم کسی کے دوست بھی اس کے محسن ہو جاتے کسی کے قرابتدار بھی اس پر احسان کرتے لیکن یہ قسمت کی بات ہے دوست کسی کے احسان کرتے کسی کے نہیں کرتے عزیز اقارب کسی کے احسان کرتے کسی کے نہیں کرتے بھائی بہن کبھی احسان کرتے کبھی نہیں کرتے سب قیفیتیں یقصانیں سب حالتیں یقصانیں سب اردگرد کے معاملات یقصانیں لیکن والدین وہ دو خستیاں ہیں والدین وہ واحد دو خستیاں وہ واحد دو رشتے ہیں جو ہر جگہ ہر وقت اپنی اولاد کے محسن ہیں رہے ہیں اب ہیں اور قیامت تک رہیں گے انسانوں کے اندر کسی رشتے میں احسان کا وہ نمونہ نظر آ نہیں سکتا جو والدین کی شکل ماں احسان نہیں کر رہی ہوتی وہ جو بچے کو نو مہینے تکلیف اٹھا کے پھرتی ہے اور چلتی ہے اور گر گر پڑتی ہے پھر بھی چاہتی ہے کہ یہ وزن قائم رہے اور یہ وزن بڑے مجھے بتائی ایسا احسان کوئی کر سکتا ہے جتنی تکلیف اٹھا کے وہ اس بچے کو جنتی ہے اتنی کوئی اور تکلیف اٹھا سکتا ہے جتنی مشقتوں پر مشقتیں اٹھا کے اس کو اپنے سینے سے چمٹا کے اس کے دودھ کا بندوبست کرتی ہے اتنی کوئی کر سکتا ہے آج تو شاید یہ نمونے بھی ممتہ کے نظر نہیں آتے وہ پرانے زمانے کی ماں کو ہوتا تھا کہ بستر گیلہ کر دیتا تھا بچہ تو ماں خود گیلے پہ تھنڈی سردی میں سو جاتی تھی اور اس کو اس کو خوشک اور گرم جگہ پہ سلا دیتی تھی یہ کوئی نہیں کر سکتا یہ صرف ماں کر سکتی رات گئے تک ساری دنیا سوئیے اور رات کے پہروں میں اس کی بیماری میں اس کو سہلاتے ہوئے اس کی تکلیف میں اس کو لے کر چلتی ہے ٹہلتی ہے سینے سے لگاتی کون کر سکتا ہے ماں کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا وہ گر گر پڑھنے والے کو بار بار اٹھا کے چلانا اس کو ہاتھ پکڑ کے لکھنا سکھانا اس کے موں میں ایک ایک لکمہ ڈالنا یہ ماں ہی کر سکتی ہے ایسا احسان اور کوئی نہیں کر سکتا اور یہ والد یہ والد کا احسان ہی ہے سارا دن کپتا ہے میند کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اپنے خون پسینے کی کمائی سے خود نہیں پہنتا اولادوں کو پہنا دیتا ہے خود نہیں کھاتا اس کو کھلا دیتا ہے یہ والد کا احسان ہی تو ہے کوئی اور کر سکتا ہے اپنے خون پسینے کی کمائی اپنے مو کے لکمیں اپنی اولادوں کو دے دینا یہ کوئی نہیں کر سکتا میں پیر دور آ رہی ہوں والدین جیسے احسان کرتے ہیں اس روح زمین پر اور کوئی رشتہ کوئی ذات کوئی ہستی ویسا احسان کر نہیں سکتی اس لئے احسان کا حکم دے دیا ان دونوں زبردست محبت کرنے والی احسان کرنے والی محسن ہستیوں کے ساتھ احسان کرنے والی محسن ہستی